ہمارے بہت ہی محترم آدھرنی مہمانان گرام اور ساتھیوں اور طلبہ عزیز ہمارے لیے بہت خوشی کا اور ایک طرح سے عید کا دن ہے کہ اس اتحاس ایک بستی اور تاریخی بستی پلت میں اس کا ایک بہت بڑا اتحاس ہے بہت ہی خصوصاً اس دیش کے لیے ایک ایسے محترم مہمان جو دیش سے انسانیت سے مانوطہ سے ایسا پیار کرنے والے ہیں جناب دکٹر آنن بھار اور ان کے ساتھ جو رفقہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس دیش کو میں محبت کا اور راستوات کا اور حب الوطنی کا اور مل جل کر رہنے کا اور اس دیش کے وقاس کے لیے آگے سے محبت کے ساتھ اس کو بڑھنے کا جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم انتہائی دل کی گہرائی سے ان کا استقبال کرتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے اپنی پلکیں بچاتے ہیں یقینہ یہ بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے یہ بستی اس کا نام بھلت ہے اگر میں یہ بہت ہی دکٹر صاحب اور ان کے رفقہ کے معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بستی میں آپ کا سواگت اور آپ کا آنا یقینہ بہت ہی مبارک ہے یہ بستی بہت ہی اتحاسی بستی ہے اس کا اتحاس یہ ہے کہ اب سے جو ہے آٹھ سو باست ہجری تقریباً چودہ سو چودہ سو چودہ سو پچاس عیسوی کے قریب میں یہاں پر بقول کی کر کے درخت ہوا کرتے تھے جنگل تو سکندر لوزی جو بادشاہ تھے ان کے پیر استاد اور گروہ جو تھے حضرت قاضی یوسف ناسی وہ وہاں سے جو ہے پوری عدالت وغیرہ ان کے نظام عدل کو اور قضی کے اس کو دیکھا کرتے تھے کسی بات پر ناراض ہو گئے ان کا دن نہیں لگتا تھا صوفی آدمی تھے تو وہاں بادشاہت میں دن نہیں لگتا تھا چھوڑنا چاہ رہے تھے وہ یہاں آگئے یہاں آئے تو انہوں نے محسوس کی انتراتمہ سے کہ یہاں سے ہمیں ودیہ کی علم کی حشوہ آ رہی ہیں اور پھر ایک کیکر کے درخت کے نیچے انہوں نے دو رکھت نماز بھی پڑھی مالک کے سامنے اور دعا مانگی کہ مالک یہاں سے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے جب تک یہ سنسار رہے اس وقت تک یہاں سے ودیہ کیا اور علق کے چشموں کو جادی فرماتی کے لئے جھوڑی ڈالی گئی بعد میں بادشاہت مکندر ہوتی جب معلوم ہوا تو وہ جو ہے آئے یہاں پر معافی مانگنے کے لیے کہ آپ کس بات پر ناراض ہو گئے وہ بات غلط فہمی کی وجہ سے تھی انہوں نے کہا آپ تو ہمیں معاف تو کرتی ہے لیکن ہم یہی رہیں گے جب سے جو پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا یہ آج تک چلتا ہے یہ اندوستان کا سب سے پرانا مدرسہ ہے اس پر ان پر شروع ہوا پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اٹھارہ سوٹاون سے بھارت کی جنگ آزادی کی تاریخ بنائی جاتی ہے حالانکہ صحیح یہ نہیں ہے پیکٹ یہ ہے کہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو آٹھ میں یہی کے رہنے والے ایک بہت بڑے سکولر تھے شاہ علی اللہ رمض اللہ علیہ یہاں پر ہوئے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو پلت کا نام لیں گے تو ان کی وجہ سے دنیا میں پلت پہچانا جاتا ہے وہ انٹرنیشنل اسلامی سکورن ہے ان کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا اکبر آبادی مسجد میں دیلی میں وہ سباچاند بہت میں جو ہے میٹرو کے دوران وہ کرتے ہوئے جو مسجد نکلی ہے وہ اکبر آبادی مسجد ہے کہ یہ جو ہے ہمارے دیش پر غاسب ہیں ہمیں ان سب کو مل کر یہاں سے نکالنا ضروری ہے اور ہم لوگ اس میں اگر کوشش کریں گے تو یہ دھارمی کی اوت ہوگا اس لئے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ دیش کی سہوہ کے لیے اور دیش کی حفاظت کے لیے جنگ دی جاتی ہے وہ جنگ دیداروی کیود ہے جہاد ہے تو انہوں نے جہاد کا فتوہ دیا اس جہاد کے فتوے سے ناراض ہو کر انگریزوں نے اس مسجد کو دھسوا دیا تھا نیچے اور شابدالعزید صاحب کے بات ہونے لیے یہاں کوئی بات نہیں تو شابدالعزید صاحب کے پہنچے نکلوا دیا تھے ہاتھ نکلوا دیا تھے جن سے انہوں نے فتوہ دیا تھے پھر اس فتوے سے متاثر ہو کر ان کے شاگر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے پورے دیش کے راجاؤں بادشاہوں اور ان کو خط خطود لکھے نوابوں کو یہ سامان بیچنے والے ہمارے دیش پر قابض ہو گئے ہیں ہم سب مل کر ان کو نکھالیں بعد میں ہم دیکھیں گے جس سے راج کریں گے پھر یہاں آئے وہ بلد کیونکہ یہ ان کے پیر کی بستی تھی یہاں معلوم ہوا کہ اب یہ آزادی کا سنگرام کرنے والے ہیں تو گلت کے لوگوں میں مشورہ ہوا اور مشورہ ہونے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ ہر گھر سے ایک آدمی جنگ آزادی میں شہید ہوگا جس گھروں میں کئی مرد تھے وہ ہر ایک کہتا تھا ہم جائیں گے تو وہ کہتے کیا کریں گے پہچی ڈکالنے کھرائے ڈالنے جس کا نام کا کھرائے ڈلتا تھا وہ خوش ہوتا تھا تین گھروں میں مرد نہیں تھے عورتے تھیں ہمارا گھر کیوں محروم رہے گا دیش پہ بلی آزادی کے اس کے سلسلے میں تو تم کیا کرو گے کہ ہم گھوڑوں کی پٹی کریں گانت دانا دھلیں گے دخمیوں کی مرم پٹی کریں کھانا بنائیں گے تو سید صاحب نے ان کو اجازت دے دی امو بی جممن نائن اسغر بیگم اس سب کے سب ہر ایک آگر سے ایک آدمی نے جنگ آزادی میں بلی دان دیا یہاں پر ہمارے چوتے دادا حاجی صلیم اللہ صاحب اور ایک آوت کی اسغری بیگم وہ ان کی بہن ہوا کرتی تھی بدوا وہ بھی گئیں گانت دی جی ان نے سو انتیس میں آئے یہ مدرسہ بہت یہ جو ادارہ تھا یہ مدرسہ مختب فیض الاسلام کہلاتا تھا تو یہ پورے زلے میں اس کی ایڈوکیشن بہت زیادہ میں نے پڑھا جب میں پانچویں کلاس تھا تو یہاں جتولی میں بکیٹ انٹر کالیج ہمارے زلے کا سب سے مہیاری مشل سکول میں ہم جا جاتا تھا وہاں یہاں کے بچوں کا ایڈوکیشن کے لیے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے میں نے چھٹی کلاس سے باروی کلاس تک ہمیشہ یہ تو فرس پوزیشن پر رہا ہے یہ سہکیت پوزیشن پر رہا وہاں پر یہ رہا ہے ہمیشہ اس لیے یہاں کے لوگوں کے نہیں ہوتے تھے تو انہیں سو انتیس میں گاندھی جی آئے یہاں پر مٹی کو ماتے پر لگایا اور کہا کہ میں اس گاؤں کی مٹی کو سلام کرتا ہوں جس نے دیش کی آزادی دیش کو آزادی کی رہا دکھائی ہمارے یہاں وہ معاینہ جو لکھا ہوا ہے وہ آج تک موجود ہے ایک ایسی بستی میں جس میں ہر گھر سے جنگ آزادی میں لوگ ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے مجھے ڈاک صاحب سے ہم بات میں کہنے کی بات تھی لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پھر دوبارہ مجھے نہ کہنا پڑے وہ یہ ہے کہ دیکھئے غلامی کی بڑی ہندوستان میں آئے انگریز تو انہوں نے اس دیش میں چونکہ ایسا دیش میں دنیا کے دیشوں میں سفر کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جغرافی کے اعتبار سے اپنی آب و ہوا کے اعتبار سے اپنی سنسکرتی اور تیزیب کے اعتبار سے جیسا خوبصورت گلدستہ ہمارا دیش ہے یہ بھارت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اگر ہم مل جل کر سوچ لیں اسے کہ ہمیں بڑھانا آیا آگے یہ جو یہ جو جو صلاحیت نے ہماری نیگیٹیو اس میں زائد چلی جا رہی ہے اگر وہ اس کے وقات میں لگ جائے تو دنیا میں ظاہرے کے سپر پاور کون بن سکتا ہے ہمارے فاولی میں کون بھر بن سکتا ہے تو انگریزوں کو یہ خیال تھا کہ ہماری مونپولی کے لیے اگر کوئی دیش خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ بھارت ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی پر یہاں پر جائے سیاست کی اپنے دیشوں میں بھی سیاست کرتے ہیں لیکن کہیں کوئی پارٹی آپ کو نہیں ملے گی وہاں پر دیولپنٹ وکاس انتوں پر ہی کرتی ہے یہ اب وہ انہوں نے اتحاص میں کچھ ایسی چیزیں چھوڑ بچھا دی اور ایسا اس وقت جو ہے وہ اس وقت ہے آپ ایسا وہاں پر یہ وہ سن 1947 میں دیش تقسیم ہو گئے یقین ہے یہ کیسا زخم تھا ہمارے لئے کیسا زخم اس سے پہلے بھی ہم نے بلیدان دیئے ہر گھر سے ہمارے ہندوستان میں ایک شہید ہوا لیکن وہ آپس میں پتے بڑھ رہی تھی اس زمانے میں بہت پربانی تھی بڑی جانے بھی گئی مال بھی گیا نقصہ ہوا دیکھ اس سے پہلے ہم لوگ دوسروں سے لڑھ رہے تھے واپس میں محبت پڑھ رہی تھی میں گیا ہم کالا پانی بھی وہ بھی میرے فندے دیکھے جن میں ایک ہندو مسلمان کو ساتھ میں ہاسی گئی چکے ہم لوگ غلام ملک میں رہے ہیں تو غلامی کا بڑا شعب یہ ہوتا ہے کہ فکر ذہن یا دھن کی غلام ہو جاتی ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ سوچ حدیث کے اس پر معلوم کیا بہت بڑے تھے انہوں نے سترہ سموں کا مضمون لکھا اس پر 23 لوگوں سے بیان کی یہ روایت کہ اندوستان کی محبت بھرے لوگ کا ملک ہے دیکھ ستنت پھر دوبارہ میں کہتا ہوں جاگ 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 میں سمجھتا ہوں اس دیش کی پہلی ضرورت ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پھر ایک سمجھتا سنگرام کا بیڑا اٹھائیں جس سے فکر بدلے وہ جو بٹنے والی وہ زہن مان سکتا بدل جائے اور محبت سے مل کر پھر وہ منظر سامنے آئے ایک ساتھ ایک مل جل کر اپنی مل کے لیے جان دینا ہے ان کے لیے کرنا ہے ایسے وقت میں آئی رہے کہ ہمارے پرائی منسل صاحب نے پچھلے دنوں کل پر سو ایک چودہ آگست کو یہ بات کہ وہ زخم ہے اب تک ہم یہ زخم مان نہیں دے اس طرح بات انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہم اس تکلیف مانا اس بستی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز کا ملک کے کونے کونے میں پھیلنے کا ذریعہ بنے اور یہاں بستی کے لوگ اس طرح سید صاحب کے ساتھ جنگ آزادی کے لیے تیار ہوئے تھے دکٹر آنت بھاگوہ جو حوال لگا رہے ہیں محبت کی اور مل چل کر سمجھ دیا میں دیلی بھی مل سکتا تھا مجھ سے کہا تھا دکٹر صاحب نے انیس تار کو آتھا میں اچھارہ میں پروگرام تھے مگر مفتی صاحب نے کہا بہتر یہ ہے کہ انیس میں ہوگا تو ٹھیک ہے تو فلت والے پھر آپ کے ساتھ ہیں جہاں خون پسینہ جان دیش کے لیے دیش کے حید کے لیے اور دیش کو محبت قائم کرنے کے لیے اور دیش کو دنیا آگے بڑھانے کے لیے یہاں امید ہے فلت کے سب لوگ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ